سوتے وقت صورت اخلاص ایک عمل ہے کہ تین بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور تین بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور تین بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں تین بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں تین بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں اور تین بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھئے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کیا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے اس کے لئے کامل یقین ہو مکمل یقین ہو اندرون سندھ میں میں گیا ایک کونے پہ اب بھی وہ کونے بیلوں سے چلتا ہے ساتھ مندر ہے ہندوں کا اس کونے میں پیسے بھی ڈالتے ہیں فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے جو چیز اس میں ڈالتے ہیں فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کونے کے پانی میں سخت افونت ہے لیکن اس کو جب کونے چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفاہ ہے مسائل کا حل ہے مشکلات سے دوری ہے تجربہ دلیل کا نہیں یقین کا محتاج ہوتا ہے سورت اخلاص مشرقین نے پوچھا کہ اللہ کی حبیب سے آپ اپنے رب کا تعرف کروائیں وہ اور وہی رب مشرقین کا بھی ہے وہ فار بھی اسی رب کو مانتے تھے پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں اس کا تعرف کیا ہے تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورت اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعرف ہے احد بھی ہے سمد بھی ہے لم یلد ولم یولد بھی ہے اور ولم یکل لہو کوف ود اب ایک چیزہ آپ محسوس کریں سورت اخلاص میں پہلے احد آیا ہے کل ہو اللہو احد کوئی نکتہ نہیں اللہ اس سمد کوئی نکتہ نہیں اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کوف ود کوئی نکتہ نہیں یہ جو لفظ احد ہے نا حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا جتنا ظلم استبداد آگ پہ گھسیٹنا تکلیف ان کے موں سے ایک لفظ نکلتا تھا آہد 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 بس وہی وہی ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں وہی ہے یہ جو وحدانی اطر آہد ہونا ہے یہ شیعتین اور جنات اور خبائص کو کھا جاتا ہے وہ آہد ہے اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں آپ کے دستر خان پہ بھی ہیں آپ کے بستر پہ بھی ہیں آپ کے بیت الخلا پہ بھی ہیں آپ کے گھر میں بھی ہیں اس لئے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے ہڑ جاؤ اس گھر سے نہ کھانا ہے اس گھر سے نہ کھانا ہے اس گھر میں نہ آرام ہے نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں کیوں ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جللہ شانہو کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہڑتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں اس لئے زندگی میں صورت اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ شیطانی حملوں سے محفوظ برے خواب سے محفوظ بری موت سے محفوظ ایسی موت جو غفلت سے آ جائے کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے اور صورت اخلاص اور صورت اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں اس لئے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین مبارک اور محتبر اور مستانت اور بابرکت نورانیہ چیز صورت اخلاص ہے درود پاک بھی ہے سارا قرآن بھی ہے سارے اللہ کے نام بھی ہیں پر صورت اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے قبر والوں کو بہت محبوب ہے صورت اخلاص کیوں صورت اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے اور یہ اللہ کا تعرف ہے اور سو فیصد تعرف ہے کیوں زندگی میں سو سہارے سو آسرے ہوتے ہیں موت کے باثر ایک ہی آسر ہے وہ آسر ہے مولا سارے چھوڑ گئے سارے چھوڑ گئے اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے اپنے پیاروں کو صورت اخلاص کا حدیعہ کبھی نہ بھولا کر کبھی نہ بھولا کر اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کر ان کو اخلاص کا حدیعہ دیا کریں ان کو عامال کا حدیعہ دیا کریں دروت کلمے کا حدیعہ دیا کریں کلمے کا حدیعہ دیا کریں مر پاس سیکڑوں واقعات ہیں میں انہیں سیکڑوں ہی کہوں گا ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ جی آپ کے والدین کو حدیعہ کیا یہ عمل حدیعہ کیا ہمارے کام بن گئے اصل میں وہ عامال کا حدیعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے کام کون بناتا ہے اللہ بنا دیتا ہے کہ آپ کی ہمالدین کو ہم مسلسل یہ حدیعہ کر رہے ہیں آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ حدیعہ کر رہے ہیں یہ صورت اخلاص سوتے وقت پڑھنا دائیں طرف حیرت انگیز موقعات ہوتے ہیں حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں از علی کرم اللہ وجب فرماتے ہیں نیند آدھی موت ہے نیند آدھی موت ہے اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے کیا اتار کیا چڑھاؤ کیا صبح کیا شام صورت اخلاص اس کو سبھالتی ہے صورت اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے اور صورت اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے صورت اخلاص صورت اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے اور ایک چاشنی ہے آپ کہیں گے کیسے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے اپنا ذائقہ ہے بے طرف دیکھ رہے ہیں جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں اپنا مٹھاس ہے اس طرح صورت اخلاص چاشنی ہے ذائقہ ہے آپ یہ بتائیں مجھے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جتن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لے اور میٹھا نہ ڈالے میٹھا نہ ڈالے تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے صورت اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخان کا روحانی دسترخان جتنے بھی ہیں ان کا صورت اخلاص مٹھاس ہے مٹھاس ہے کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ صورت اخلاص قبر کے قریب پڑی صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو حدیعہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور کتنے واقعات ہیں کہ ستر سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے انہوں نے آکے ہماری قبر میں سترہ بار یا اکیس بار مختلف روایہ صورت اخلاص بڑھ کے حدیعہ کیا آج ستر سال ہو گئے ہیں اس حدیعہ کی برکتوں کو بانٹے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا وہ ختم نہیں ہو رہا سترہ ب getanais مجھے بانٹے بانٹے بار سے معا места موسیقی